ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے اصل میں قرآن پاک کا پڑھنا یعنی بطور ترابی ہو یا کہیں پر صورت وغیرہ پڑھنی ہو جیسے کہ لوکسور یاسین کے لیے پیسے وغیرہ فکس کرتے ہیں تو قرآن پاک پڑھنے کے اوپر اجرت لینا یعنی اس کے اوپر پیسہ تے کرنا کہ میں جو ہے نترابی پڑھاؤں گا یا قرآن پاک پڑھاؤں گا یا اس طریقے کے جتنے بھی نیک عبادت والے کام ہوتے ہیں تو ان سب کے اوپر پیسہ لینا جو ہے یہ نجائز اور گناہ ہوتا ہے تو قرآن پاک پڑھانے کے لیے یعنی تراوی کے لیے پیسہ لینا اس کو کہیں گے کہ جس میں پیسے کو فکس کر دیا گیا ہو اگر اس کا پیسہ لینا چاہتا ہے تو پھر اس کے ہیلا ہوتا ہے اور وہ میں نے ویڈیو میں شاید بتا رکھا ہے امام کا عجرت لینا کیسا تو اس کو جو ہے آپ یوٹیوب کے اوپر ٹائپ کر سکتے ہیں سکندر وارسی about امام تنخوا یا امام عجرت اس طریقے کے کی ورڈ ٹائپ کریں گے تو آپ کو اس مسئلے کا انشاء اللہ تعالی حل مل جائے گا تو جیسا آپ نے بتایا کہ آپ نے اس میں پیسے کو فکس نہیں کیا اور یہ عموماً ہمارے عرف گندر ایک رواج بھی ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ امام کو جو ہے نا توفے وغیرہ وہ قوم اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے دیتی ہے تو اگر اس طریقے کی صورتحال ہے کہ آپ نے ان سے کسی قسم کا کوئی جارہ اس میں نہیں کیا کہ آپ ان کے اس چیز کے پیسے لیں گے اس چیز کے پڑھانے کتنے روپے لیں گے اور پھر انہوں نے اپنی مرضی سے یہ چیز کے پیسے دیا اگرچہ دل میں یہ چیز رہتی ہے کہ ہماری طرف سے مطلب یہ کہ ہم پھر ہی پڑھائیں گے لیکن لوگ جو ہے نا اپنی خوشی سے دیتے ہیں اور کیونکہ دیکھا تو نہ ہوتا ہے تو دل سے یہ وسوسہ جلدی جاتا نہیں ہے لیکن آپ نے جو ہے نا اس کے اندر باقاعدہ تیش ادھا کوئی پیسہ یا عجرت نہیں لی تو آپ کے لئے پیسہ جو خود کمیٹی نے اپنی مرضی اور خوشی سے دیا اس کا لئے نا جائز ہے اور نا جائز یہ اس صورت میں ہوتا یا واپس کرنے کا آپ نے جیسے کہ پوچھے گے کیا حکم ہے تو اگر آپ نے وہ پیسہ پہلے فکس کیا ہوتا کہ میں تراوی پڑھاؤں گا اور اس تراوی پڑھانے کے ایوز میں پندرہ ہزار بیس ہزار روپے لوں گا اور پھر وہ اس پر راضی ہوتے کہ ٹھیک ہم پیسہ دیں گے اور پھر آپ نے پڑھائی ہوتی پیسہ لیا ہوتا تب ایک مسئلہ ہوتا لیکن آپ نے کیونکہ اس کو فری اف کوسٹ ہی پڑھایا ہے کسی قسم کا آپ نے کوئی پیسہ تے نہیں کیا اور پھر بعد میں انہوں نے خود اپنی مرضی سے دے دیا تو اس کا آپ کے اوپر واپس کرنا یا گناہ جیسے کوئی صورت نہیں ہے اور اگر آپ پڑھانے کا پیسہ لینا بھی چاہتے ہیں تو آپ وقت کو تیہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کہ اتنے گھنٹے کے لیے جو ہے نا میں آپ کے پاس کام کے لیے ہوں گا پھر جو میرا منصب میرا مرتبہ اس کے حساب سے آپ کام لے سکتے ہیں تو پھر اس کے بدلے میں اگر کمیٹی آپ سے کہے کہ آپ کو ترابی پڑھانی ہے تو پھر یہ عجرت جو ہے وہ آپ کے لیے درست ہو جائے گی تو قرآن پاک جو ہے وہ پڑھنے کی یعنی پڑھنے کی عجرت لینا یہ جائز نہیں ہے پڑھانے کی عجرت لینا تعلیم کے طور پر سکھانے کے طور پر تو اس کی عجرت لی جا سکتی ہے وہ جائز ہے پھر نے اصل لالے پھرنوار پھرنوار بنایا